بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویچ سادیہ افصال ناظرین کل میڈیا میں جو خبر بریک ہوئی کہ بلوچستان میں روکا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے اور یہ روکا ایجنٹ وہ روکا ایجنٹ ہے جو کہ حاضر سروس بھارتی بحریہ کے لیے کام کرتا ہے کمانڈر رینک کا ان کا آفیسر ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی بھارت الزام لگاتا رہا کہ جی پاکستان صرف الزام لگاتا ہے بات کرتا ہے ثبوت نہیں دیتا شواہد تو پہلے بھی فراہم کیے لیکن پاکستان میں تخریب کاری اور دہشتگردی کے حوالے سے اس روک ایجنٹ کی گرفتاری کے بعد کیا واقعی میں ہمیں ناقابل تردید شواہد حاصل ہو گئے ہیں اکٹھے کر لیے ہیں کیونکہ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اس روک ایجنٹ کو یہ تو مانا ہے کہ جی ان کی نیوی کے لیے کام کرتا رہا ہے لیکن یہ نہیں مانا کہ حاضر سرویس ہے ہمارے تک جو اطلاعات پہنچی ہیں جو کہ اس سے تحقیقات میں انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اس کے مطابق اس نے دو ہزار بائیس میں ریٹائر ہونا تھا جبکہ بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے ہی ریٹائمنٹ کا اعلان کر چکا ہے اس کے حوالے سے مزید کیا تحقیقات ہوئیں اور مزید کیا انکشافات سامنے آئے کہ یہ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث بھی رہا ہے سانہ سفورہ کے ماسٹر مائنڈ ہاجی بلوچ سے بھی رابطوں میں رہا ہے اور ہاجی بلوچ کراچی میں دائش کا نیٹورک مضبوط کر رہا تھا انہیں مالی اور لوجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرتا رہا ہے یہ کل بھوشن یادیو دوہزار تیرہ سے روہ کے لیے کام کر رہا تھا اس کے علاوہ اس روہ کے ایجنٹ کو ایرانی پورچہ بہار میں تائنات کیا گیا تھا اور یہ ایران کے راستے جو ہے وہ بلوچستان میں انٹر ہوا تھا اس کے پاسپورٹ پر ایرانی ویزا بھی لگا ہوا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو تین ناموں سے یہاں پر اس نے شناختی کارڈ بھی بنا رکھے تھے پاسپورٹ جس نام سے بنا تھا اس میں اس کا نام حسین مبارک پٹیل کے نام سے درج بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مزید جو ہمارے تک اطلاعات آئی ہیں وہ اس میں زیادہ تر جو اس نے اعتراف بھی کیا ہے کہ بلوچستان میں دشتگرد کاروائیوں میں یہ ملوث رہا ہے آپ کو یہاں پر پرگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان سے کوئی روہ کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی روہ ایجنٹ کی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آتی رہی ہیں یعنی کہ اگست دوہزار تیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو عالم میاں نامی شخص روہ کا ایجنٹ لیاری سے گرفتار کیا گیا تھا اگست دوہزار پندرہ میں روہ کا ایجنٹ الیاس نامی شخص لہور سے گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ سبتمبر دوہزار پندرہ میں روہ کے دو ایجنٹس کو قرم ایجنسی پارا چنار سے بھی گرفتار کیا گیا اور اب ہمارے سامنے یہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر بھوشن یادیو جس کی گرفتاری ہمارے سامنے آ رہی ہے آج کے پروگرام میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس گرفتاری کی سگنفیکنس کیا ہے پاکستان کے لیے ان الزامات کے حوالے سے جو ہم ہمیشہ بھارت پر لگاتے آئے ہیں کہ یہاں پر ٹیررزم میں ملوث رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شواہد بھی فراہم کرتے آئے ہیں چاہے وہ ہمارے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے شرمال شیخ میں جس طریقے سے ڈوسیئرز بھارتی وزیراعظم من مہن سنگھ کے حوالے کیے تھے یا پھر پچھلے سال سپتمبر میں تین ڈوسیئرز دہشتگردی میں پاکستان میں بھارتی انولومنٹ کے حوالے سے یونائٹی نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پروائٹ کیے گئے تھے ان تمام حوالوں سے بات کریں گے اور ابھی جو پاکستان کی حکومت کا موقف ہے وہ کیا ہوگا کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ اس کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جانا چاہیے اور متحدہ قوم مومنٹ نے تو یہاں تک بھی بات کی ہے کہ جو روابط ہیں ہمارے سفارتی روابط بھارت کے ساتھ ان کا بوئی کورٹ ہونا چاہیے ان کو ختم بھی کیا جانا چاہیے اور اس پر تحقیقات جو ہیں وہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں صاحب کا تعریف کروا دوں میرے ساتھ اسلام آبا سٹوڈیوز میں جوئنگ کر رہے ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب سینیر راہنمائی پاکستان مصبنگ نواز کی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوی کا ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سلیم نواز صاحب موجود ہیں ریناونڈ اینالیسٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سابق آئی جی ایف سی بلوچستان ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کراچی میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں ساجد احمد صاحب ایمینے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے اور سینیر صحافی واشنگٹن سے ہمیں جوئنگ کریں گے انور اقبال صاحب ٹیلی فون لائن پر تھوڑی دیر میں میں جنرل صاحب آپ سے اگر آغاز کروں آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بہت مختلف مواقع پر یہ چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں حکومتی سطح پر بھی یہ چیزیں بار بار ہمارے سامنے آئی ہیں یونائٹی نیشنز کی حد تک بھی ہم نے شواہد پروائٹ کیے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ صرف روک ایجنٹ کا نہیں ہے وہاں معاملہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے سٹیٹ ایکٹرز دہشتگردی میں ملوث رہتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کر آتے ہیں ہم کسی نون سٹیٹ ایکٹر کی بات نہیں کرے سٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد کتنی اس کی سگنفیکنس ہے اور پاکستان اس کو کتنی اچھی درہ سے عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے مزید جو ہے وہ قابل ہو گیا ہے جی بلکل بہت شکریہ آپ کا آپ اس کے پر بات کر رہے ہیں اس کے اندر جہوری بات ہی یہی ہے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ پکڑے جا چکے تھے چھوٹے موٹے کارندے کو پکڑ رہنے کے لگ بات ہوتی ہے یہ ایک حاضر سرویس راہ کا آفسر ہے جس نے یہاں پہ کام کرنے کے بعد جاکے کچھ اور بھی کہیں پر چاند چڑھانا تھا یہ وہ آدمی جو کہ یہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایران کے اندر ریزیڈنٹ ہے اور وہاں سے کسی کام کے لیے وہاں پہ رہے کہ ایران کی حکومت کیاکو بھی دھول جھوکے دھوکہ دے کہ یہاں پہ آکے جو کام کر رہا ہے بلکہ ایک پراکسی وار کی طرح یہ بلکہ سامنے آ گیا ہے یہی اس کا ایک ایسنشل ڈیفرنس ہے پہلے والی گرفتاریوں کے ساتھ اب جب یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے آپ کیسے چلاتے پھر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ بھارت کا ہاتھ ہے ہم غیر ملکی ہاتھ کی بات نہیں کرتے ہیں ہم سپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ اس طرح بھارت کی انوالمنٹ رہی ہے راہ کی انوالمنٹ رہی ہے اور راہ کے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں پر کام کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اب جب کہ وہ پکڑا گیا ہے یہ ایک زندہ ثبوت آپ کے پاس اویلیبر ہے شکر ہے کہ زندہ ہاتھ میں آ گیا مارا نہیں گیا یہ زندہ ہاتھ میں آ گیا یہ بہت کچھ بولے گا بہت کچھ بول چکا ہوگا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ اور تھے ان میں سے کافی لوگوں کو پر ہاتھ پڑ چکا ہوگا ہو سکتہ کچھ ہاتھ نہ بھی آئے ہوں لیکن اس سے وہ تمام چیزیں یہ بولے گا یہ سب فر فر بولے گا اور یہ تمام چیزیں جب آ گئی ہیں اس پہ جو بھارت کریاکشن ہے جنرل صاحب میں چاہوں گے اس پہ بھی بتائیے گا کہ آدھا سچ جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اور آدھے سے انکار کر رہے ہیں یہ تو مان لیا کہ بھارتی نیوی آفسر رہا ہے یہ نہیں مان رہے کہ یہ حاضر سرویس ہے کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی ریٹائیمنٹ لے چکا ہے جی اس پہ ایک کاغذ بنانے میں اور یہ بات کرنے میں آپ ہم کیا سمجھتے کہ بھارت یہ کہے گا جو پاکستان کے اوپر الزام لگاتا رہا ہے پاکستان کی فوج کو روگ آرمی کہتا رہا ہے پاکستان کو کہتے رہا ہے کہ ہمیں کوئی سبق سکھاتے رہیں گے اور خود دودھ کا دھلاوہ بند کے دنیا میں گھومتے رہے ہیں اور باتیں کرتے رہے ہیں بنگلہ دیش کو انہوں نے علاق کیا ہمارے بلوچستان کے انہوں نے گربٹ کی کراسی کے انہوں نے فسادات کھلوا ہے فرقہ ورانہ فسادات کے انہوں کے مکمل اس کے اندر موجود بھی شامل ہے اور ثابت ہو چکی ہے وہ یہ کہیں گے کہ جب ایک بندہ ہاتھ میں آ گیا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ ریٹائر ہو گیا چلا گیا ہمیں معلوم نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ریٹائر ہو گیا ہے سچ سامنے آ جائے گا وہ خود بولے گا جب وہ خود بول رہا ہے سب چیز سامنے آ رہی ہے اور یہ پھر ساری کے سارے چیزیں کرایبوریٹ ہوں گی اے بی سی ڈی ای ای ایف جی آئی زی کا جتنے بھی لوگ پکڑے جائیں گے وہ سب بولیں گے ایک کہانی بنے گی ایک پکٹر بنے گی ایک نیریٹیف سامنے آئے گا اس نیریٹیف وہ گورنٹ آف پاکستان بلکل درست بات ہے آپ نے جس طریقے سے کہا کہ یہ جب بولے گا تو بہت کچھ بولے گا کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ بھی چکی ہیں اور اس کے توسط سے آپ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں تک بھی حاج جو ہے وہ بڑھے گا میں ساجد احمد صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی جس طریقے سے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں بھارت تو کبھی اس کو تسلیم کرے گا نہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر سروس آفیسر بھارتی بحریہ کا پکڑا جانا ایک واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار یہ کوئی گیم چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ شواہد ہیں ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھارت یہاں دشتگردی میں انوالوڈ ہے کیا واقعی اس بار کچھ الگ سے اور کچھ زیادہ بڑے وسی پیمانے پر ہم کرنے کی صلاحیت میں آگئے ہیں عوض باللہ حیمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ساتھی آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو اسلام علیکم دوسرا یہ کہ اس وقت بہت زیادہ جو دشتگرد پکڑا گیا ہے اور وہ بھی بھارتی ایجنٹ اور وہ بھی ایک باقعدہ ان کی ایک فورس کا ایک کمانڈر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فورس کی بہت بڑی کام ہے ابھی ایجنسی بہت بڑی کام ہے ابھی اور انجی ایجنسی اس حوالے سے مبارک بات کے مستحق ہیں دوسرا یہ ساتھی ہے کہ جس طرح سے اب ہم کالکولیشن کریں بارڈرز کی تو اغوانستان سے پاکستان کا جو بارڈر ملتا ہے وہ 2600 کلیمیٹر ہے پھر انڈیا سے جو ہمارا بارڈر ملتا ہے وہ 700 کلیمیٹر ہے انڈیا سے جو بارڈر ہمارا پاکستانی سرس سے ملا وہ تو پھر بھی سیف ہے لیکن بہارہ سے 5000 لوگ آتے ہیں اور 5000 لوگ روزانہ جاتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے تو ہمیں اس بارڈر کو سیف کرنا ہوگا ورنہ ہم جتنے بھی دہشتگرد پکڑ لیں جتنے بھی راہ کے ایجنٹ پکڑ لیں جتنے بھی کلپٹس ہم پکڑ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کی انٹرفیرنس جاری رہ گی جب تک کہ ہم بارڈر کو سیف نہیں کرتے اچھا دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان کے پاس بہت اچھا اور بہت زبردہ موقع آ گیا ہے اور ایک پروف بھی آ گیا ہے کہ ان کا حاضر سروس آفیسر ایک فورس کا آفیسر جو کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے اندر انوالو ہے جو پاکستان کے اندر بلچستان کے اندر جو فریڈم فائٹ ڈڑ لیں وہاں کے لوگ ان کی مدد کر رہا ہے پھر پھر کراچی کے اندر بھی اس نے کہا کہ فرقہ وران تنظیموں سے بھی ان کے رابطے ہیں کانٹیکٹ ہیں پھر دوسرا سفورہ سانہ سفورہ کے حوالے سے بھی جو دہشتگرد پکڑے گا ان سے بھی کانٹیکٹ میں تھا اچھا سانہ سفورہ سے جو لوگ پکڑے گا ان کا ایک مذہبی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اچھا دوسرا یہ کہ آپ ہمیں چاہیے کہ اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے بلوچستان میں بھی وہاں مذہبی جماعتوں سے تعلقات رہے ہیں یہ بھی چیز ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے سادیہ بھارت ایک جھوٹ کو سا ثابت کر کے اور پورے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے لیے جگہ جگہ پر پاکستان کے لیے ایک میڈیا وال لڑتا ہے اقوائیں متحدہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو وہ آواز اٹھاتے ہیں اگوالستان جاتے ہیں تو ان کی آواز الگ ہوتی ہے پاکستان آتے ہیں پاکستانی گھر میں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں اس کا مطلب یہ کہ بھارت ہمارا ایک شاتر دشمن ہے ایک شاتر اور نیا چالاک دشمن ہے اور اس سے بھی ہمیں اسی انداز میں وار لڑنی ہے اسی انداز میں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے جس طرح کے بینر اقومی دہشت گردوں کا ٹھیک ہے اب وہ انداز کیا ہوگا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں میں بریکل ہوں میں نے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ واقعی میں جو آپ کی جانب سے کہا گیا یہی موقع ہے کہ جہاں پر ہم عالمی سطح پر اپنے موقع کو صحیح طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو جاوے دباسی صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے آج دفتر خارجہ میں انڈین ہائی کمیشنر کی طلبی ہوئی اور ان سے ایک تحریری جواب بھی طلب کیا گیا ہے بھارت سے کیا واقعی میں سفارتی سطح پر احتجاج پر ہی اکتفا کرے گی اس وقت ہماری حکومت یا اس سے بڑھ کے کچھ سوچا جا رہا ہے جاوے دباسی صاحب سے اس کا جواب لیں گے آفٹر دس شورٹ بریک جی ویلکم باک پرگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی جاوے دباسی صاحب سوال آپ کے لئے چھوڑ کے گئے تھے کہ اس بار پاکستان کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ابھی کچھ لیٹسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جی اقوام متحدہ میں یہ ماملہ اٹھانے کی کوشش بھی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ملیحہ لوبی کو بھی یہاں بلالیا گیا ہے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے فوراں سے عوام میں غم و غصہ آ جاتا ہے ایسی باتوں پر وہ آپ کو پھر یاد کراتے ہیں کہ جی ساریاں تو نہیں بھیجوائی جائیں گی شوز تو نہیں بھیجوائی جائیں گی شادی ڈپلومسی تو ہم نے دیکھ لی لیکن یہاں پر صرف سفارتی سطح پر احتجاج ہوگا یا کچھ اس سے آگے کا لاحے عمل ہے اس میں لاحے رقمان رکھیم بہت شکریہ جی یہ پہلے تو سوشل میڈیا کے بعد میں جواب دوں گا لیکن میں پہلے آپ کا جو سوال کا حصہ ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کی جو ایجنسیز تھیں انہوں نے جس طرح اس کا نیٹ ورک توڑایا اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور پاری دنیا میں ثابت ہو گیا ہے جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ جاگ رہی ہیں الحمدللہ وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آکے کوئی بھی اگر اس طرح کا کام کرے گا تو وہ بچ کے نہیں نکل سکتا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ایک بھی اللہ نے بڑا قرم کیا ہے کہ ان کے کیسے افیسر ہمارے ہاتھ لگیں جس سے بڑی کڑیاں بھی ہم نے ملانی ہے یہ بات اتنی سادی نہیں ہے کہ یہ ایک افیسر اکیلہ آیا ہوگا اس سے اور بہت سارے لوگ تھے ان کا کیا کیا معاملات تھے اس پہ انمیسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پہ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں اور جو جو انفرمیشن جب بھی ضرورت پڑے گی لوگوں کے ساتھ بھی شیر کی جائے گی لیکن یہ اتمنان ہونا چاہیے ہمارے قوم کی لوگوں کا کہ یہ سب سے بڑا کریڈبل ایجنسیز نے جا کر نہ صرف اس کو ہاتھ سے پکڑا ہے بلکہ اس کو لیا ہے اور انفرمیشن لیا ہے اور چیز انفرمیشن کے بنات پر انڈیا آج کوئی بھی بات کہے وہ یہ مکر نہیں سکتا کہ ہمارا افسر تھا نہیں یا ہمارا ہے نہیں یا ہمارا کام نہیں یہ دنیا میں آپ کوئی چیزیں چھپا نہیں سکتے وہ کل کوئی بھی محقف لیتے ہیں اگر انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ ریٹائر ہے ایسا ان کے کہنے سے نہیں ہوگا یہ چیزیں بڑھیں گی اور چیزیں کی ثبوت آئیں گے ایک چیز جساں سے کہا جارہا ہے کہ ایران کے راستے بلوچستان آتا جاتا تھا تو آج جو چوہری نصار صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ایران سے بھی مدد لیں گے اور آج ایرانی صدر آئے بھی یہاں کیونکہ بڑی خوشکست دیا کہ وہ آ رہے ہیں یہاں آج موجود ہیں ان سے بھی کسی لیول پر ضرور بات ہوگی کہ کسی ایجنسیز کو کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر اس طرح کوئی گناونا کھیل کھیلنے کے لیے ظاہرہ وہ کسی کام کے لیے آیا تھا کسی بیزنس ٹریپ لیتا نہیں تھا کوئی ہمارا ٹوریس تو نہیں تھا اس کے پاس تو کسی خاص ہیدہ نے جھنڈا ہے جو اس کے لیے وہ کام کر رہا تھے لیکن ابھی بٹھی وز لیونگ ہے ویڈیس فیملی وہ دو بچے بھی بتایا جا رہے ہیں اس کے بیوی بھی یہاں پہ رہ رہی تھی ابھی چونکہ ہمیں کسی چیز پر ہمیں جنپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پکڑا ہے ایک ذمہ دار ایجنسی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے حکومت اس پر ہے اور ایک نہیں تمام فورم کو آویل کیا جائے گا کسی آج تو صرف ان کے آئی کمیشنر کو اس لیے بلایا گیا کہ یہ سوارتی عداب ہیں بلا کر ان کو بتایا گیا کہ یہ یہ الیگیشن ہے یہ یہ انفرمیشن ہے زیادہ شاید اس سے بھی تھوڑی زیادہ انفرمیشن اس کے آگے رکھی گئی ہے جو ابھی نہیں بتائی جا سکتی تو ان کو کہا گیا کہ یہ آدمی ہے یہ کام ہے اور اس کے بارے میں آپ جو ہے اگر کوئی راہ یا اس کی کوئی ایجنسی یہ کام کر رہی ہے اچھا چورجی نسان صاحب چلے ایک ایک بود بری کامجابی لوگ اس سے بڑھ کے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی بات ہونی چاہیے بٹے ایک سوال کہ پہلے بھی ہم نے اقوام متحدہ میں یہ معاملہ اٹھایا پہلے بھی اس طرح سے انڈین انوالومنٹ کی بات ہوتی رہی ہے لیکن اس ملک کے وزیراعظم صاحب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آتی وہ ظاہر ہے فورن منسٹر بھی ہیں ہمارے ملک کے اور تو ہے کوئی نہیں فورن منسٹر وقت آئے گا تو وزیراعظم صاحب بھی انشاءاللہ بات کریں گے وقت آئے گا ابھی وقت نہیں آیا ابھی ایک ہی دم ساری حکومتیں کی آج جائیں انٹیو منسٹر صاحب آئیں انہوں نے ڈیٹیل کہا ہے بات کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ڈیٹیل رہے رہے ہیں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پرائم منسٹر صاحب کو جہاں لیول ہوتا ہے وہاں بات کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کو نہیں دکھائی جا سکتی یہ سوشل میڈیا کی ہے کہ بات کا جواب پرائم منسٹر صاحب نہیں دی سکتے لوگ اپنے ہزار دیں لوگوں کو اپنی جو مرضی حکومت کے بارے میں بات کرنے کا اختیار آسل ہے ہم کسی کو روک نہیں سکتے لیکن میں سمتا ہوں کہ اس معاملہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے اس معاملہ ہم سب کو سیاست کے بچائے اور یہ بہت ہی سنگین معاملہ بھی ہے ایس کچھ نہیں لیا جا سکتا ابھی واقعی میں وقت نہیں آیا کہ وزیراعظم صاحب کا یہ وہ کہتے ہیں لیول بھی نہیں ہے کہ وہ یہ سٹیٹمنٹس دیں میں نے لیول نہیں میں نے کہا کہ جہاں لیول ہے وہاں بات ہو رہی ہے اور ابھی بات اور دوسرا جنرل صاحب یہ بھی فرمائے گا جو اقامل متحدہ میں اس پر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں معاملہ اٹھائیں گے پہنے بھی اٹھایا گیا اگر ہم سپٹمبر کی بات کریں تو تین ڈوسیئرز پروائیڈ بھی وہاں پر فراہم بھی کیے گئے لیکن بات یہ آتی ہے کہ جی پاکستان کیا وجہ ہے کہ پھر وہ کریڈبلیٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی یا پھر ہم واقعی میں وہ سفارتی سطح پر لوبینگ اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ کہیں درمیان میں غائب ہو کر رہ جاتی ہے اس سے معاملہ آگے نہیں بڑھتا جنرل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آج آپ کے مجھ سے پوچھا ہے جی جی آپ کی سے پوچھ رہی ہیں ہلو اچھا جی جنرل صاحب آپ کی سے پوچھ رہی ہیں کچھ کمیونکیشن کے اندر کمیونکیشن میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا جس سے میں ان صاحب کی بات پوری تفصیل سے نہیں سن سکے لیکن جو بات اکار رہے ہیں جو سمجھ میں آئے ہیں ٹھیک ہے پرائیم میسٹر صاحب اپنے وقت کے بات کر لیں گے لیکن فیل وقت ایک پاکستانی کی ایسی ایسی جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے ان تمام چیزوں کو پاکستان کے اندر تمام ایمبیسٹرز کو بلوائی جائے اور ان کو ایک سنٹرل بریفنگ دی جائے ایک اپرابی ایک ٹائم کی اوپر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری جتنے بھی ایمبیسیز پوری دنیا کے در موجود ہیں ان کو سب کو یہ انسٹرکشنز دی جائے کہ وہاں پہ تمام لوگوں کو بلا کے سب کو انفارم کریں آپ کو یاد ہے کہ بنگلہ دیش کو کروانے سے پہلے مکتی بانی کو لانچ کرنے سے پہلے اندرہ گاندی نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور پوری دنیا کو چکر لگانے کے بعد ان کا بھی بات بتائی تھی ان کو کنونس کرنے کے بعد دوسری وہاں پہ اٹیک کیا تھا جس کا اقرار مودی صاحب نے آپ جا کے کیا ہے بنگلہ دیش کے اندر جس کا اقرار دوول صاحب کرتے پھرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اس موقع کا مکمل استعمال کریں میں فائدہ اٹھانے کے بعد نہیں کر رہا ہوں فائدہ اٹھانے کے بعد جس کے تھوڑے نیگٹیوٹی آ جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے انڈیا کے اس دوگلے میعار کو انڈیا کے اس نیگٹیوٹی کو یہ جو منحوس قسم سے ایکٹیوٹیز پاکستان کے اندر جاری رکھے ہوا ہے جسے ہمارے لئے مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں اور تمام لوگوں کو بلاکتے بتائیں اس سے کوئی شارٹ کٹ کے اوپر بات یہ نہیں ہو سکتی ہے صحیح میں یہی چیز ساجد احمد صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ اس وقت ہم مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بھی ٹکرز چل رہے تھے تھوڑی دوے پہلے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے قوم کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آئی سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی بھی ایک ذکر کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر وہی چیز ہونی چاہیے یہ مناسب وقت ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور دوسرا راستہ جو پاکستان کی حکومت اس وقت اپنائے ہوئے ہیں وہ زیادہ محصر ثابت ہوگا دیکھیں نمبر ون سادیہ کہ میرے خیال میں یہ وہی وقت ہے اور یہ وہی وقت آگ گیا ہے کہ اوریجنل پروف پاکستان کے پاس آگئے ہیں ایک ایسا بندہ پکڑا گیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم وہ تمام الزامات جو گوشتا کہ ادوار سے بھارت پاکستان کا لگاتا رہا ہے اس کو ہم زیرو پر لاسکتے ہیں اس کے تمام الزامات کو دوسرا یہ کہ پتھان کورٹ کا جو واقعہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا تو تمام بھارتی حضران نے بڑھ چڑھ کر سبقت دی انہوں نے بیانات دینے پر اسٹیٹمنٹ دینے پر اور یہ تک کہا کہ ہم پاکستان کو ایسا سبق سکھائیں گے ایسی جگہ سے ہوار کریں گے کہ شاید ہمیشہ پاکستان یاد رکھے گا اچھا بھارت کیونکہ ہمارا عزدی دشمن ہے بھارت سے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے کیونکہ اقوائیں متعدد کراردار کی مطابق وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر رہا ہے کشمیری بھی اپنی فریڈم فائٹ ٹڑ رہے ہیں اور پاکستانی یقیناً ان کو پاکستانی حکومت پاکستانی قوم ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کا آئینی قانونی حق ہے اور پاکستان اس حوالے سے ہر جگہ جا کے آواز اٹھا رہا ہے لیکن بھارت اس حوالے سے بھی ہم پر عزامات لگاتا ہمیشہ کہ پاکستان دراندازی کرتا ہے کشمیر کے اندر اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ سنتاس معاہدہ بھارت ہمارے ساتھ ہر لیول پر زیادتی کر رہا ہے سنتاس معاہدے کی مطابق بھی بھارت ہمارا پانی کٹ رہا ہے جو میں پانی اس کو دینا چاہیے وہ بھی نہیں دی رہا پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہوگا مختلف آرٹیکل آتے ہیں اگر آپ ریسرچ کریں تو پاکستان اور بھارت کی سرط پر بھارت نے بہارت تیرہ سفارت کا نہیں کھولے میں آخر کیوں کھولے میں پھر گوشتہ کچھ اڑسے سے اگوانستان کے اندر بھارت کا اثر رسلق بڑھ جانا اس کا اثر رسلق اس لیے اپنا وہاں بھارت کے اندر بڑھا رہا ہے وہاں انفرسٹرکچرز کے تمام اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو قابو کر سکے پاکستان میں دراندازی کر سکے وہاں سے وہ اگوانستان کے ذریعے بلوچستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے در جو دہشک در فریڈم فائٹ ڈال رہے ہیں بلوچستان کو پاکستان سے الگ کنا چاہتے ہیں آپ جنال آباد میں دیکھ لیں کندہار میں دیکھ لیں وہاں کوئی لاکھوں بھارتی نہیں بس رہے ہیں کہ وہاں پر اتنے کونسلیٹس کھولنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے لیکن وہاں پر سرگرمیاں جاری ہیں بلکل بلکل یہی بلکل اب وہ وقت آگیا ہے میرے خیال میں کہ ہمیں میرے خیال میں صبر سے کام نہیں لینے چاہیے صبر کا وقت نہیں ہے اور نہ وقت کا انصار کیا جائے کیونکہ وقت گزر جائے گا اور پھر بات لوگ بھول جاتے ہیں ابھی جس جشد کرتو پکڑا گیا ہے اس کو لائیں کیا پاکستان کے اندر سادش کر رہا تھا بہار سے اس کو کون ڈیل کر رہا تھا بہار سے یقینا ان کے وہ لوگ ڈیل کر رہے ہوں گے جو کہ را کے لوگ ہوں گے جو کہ بہارتی آرمی کے لوگ ہوں گے جو بہارتی انٹیلیجنس کر رہوں گے وہ اس کے یہاں پر ڈیل کر رہوں گے ساجد صاحب آپ کی جماعت کے حوالے سے پہ اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے آپ لوگوں پر بھی الزامات روک کے حوالے سے تو لگتے آئے ہیں وہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چار سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ روک ایجنٹس ہیں متحدہ قومی وومنٹ میں وہ چیز اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو لیکن آپ نے ایک نکتہ یہاں پر جو کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع کیے جانے چاہیے یہ آپ کہہ رہے ہیں جی بلکل جی بلکل بلکل ان کو ان کو ان سے سفارتی کیونکہ ہمیں بھارت سے کوئی فائدہ نہیں ہے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بنیاد پہ پاکستان کو نقصان ہی ہو رہا ہے کہ ہم بار بار ان کو مناتے ہیں جا کے ان کے وزیراعظم کو ویلکم ادھر کرتے ہیں لیکن وہ پھر ہمارے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر وہ ہمارے خلاف وال کرتے ہیں دوسرا ساتھ یہ آپ نے بات کی کہ ایم کیوں پر الزامات لگے میرے خیال میں محترمہ فاطمہ جنہ پر بھی الزامات الزام لگے تھے ایو خان نے لگایا تھا کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں تو محترمہ فاطمہ جنہ سے ہی پوچھنا چاہیے تھا پاکستان کی تمام سے محترمہ بینظر بھٹو پر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بھارتی سکھ جو فریڈم فائٹ جڑا رہے تھے ان کے گلس انرا گاندی کو دے دی تھی پھر میرے خیال میں میرے نواز شریف ساپر بھی الزام لگا ہے کہ حسن نواز نے باغت اور وہ بھارتی آرمی سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے والد صاحب کی مدد کی جائے تو الزامات الزامات ہیں میرے خیال میں آج تک پروف نہیں ہو سکا اگر پروف کریں آپ پروف کریں اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کبھی موقع فرائے کہ ٹھیک کہ پھر ثابت کریں جو بھی چیز ہے شواہد کے ساتھ عوام کے سامنے آجائیں اور پنش کریں بلکل ثابت کریں اور پنش کریں بلکل ثابت کریں اور سزائیں ہونی چاہیے جو بھی لوگ انوالڈ ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ساجد صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع ہونے چاہیے اس واقعے کے بعد بھارت کے ساتھ یہ کتنا قابل عمل ہے اور کیا واقعی میں یہ بھی کوئی آپشن ہے ہماری حکومت کے لیے اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد جی بلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج کے پروگرام میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں ظاہر ہے اس میں ہم نے جو بھارتی حکومت کا یا ان کے دفتر خارجہ کا جو ابھی تک موقف آیا ہے جو کہ اوویسلی لگ رہا ہے کہ ایک کلیر کور اپ ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارتی نیوی میں تو تھا لیکن وقت سے پہلے ریٹائر ہو گیا تھا کیونکہ شاید انہیں یہ مینیفیکچر کرنے میں چھتیس گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت لگا اور اس حوالے سے ہم نے کوشش بہت کی کہ کسی انڈین جرنلسٹ سے بھی بات ہو وہاں کیا چل رہا ہے ان کی حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے لیکن آج ہمیں کوئی انڈین جرنلسٹ فون پہ جوئنگ کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی مل نہیں پا رہے لیکن بہرحال حکومت ہماری کیا کر رہی ہے وہ جان لیتے ہیں جعوید اباسی صاحب سے اور ایک آپشن جس کا ذکر ساجد صاحب نے کیا تھا وہ آپ کو کتنا قابل عمل لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہی وہ وقت ہے اس گرفتاری کے بعد اس واقعے کے بعد کہ آپ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی جانب جائیں یہ صاحب سے سب کا ویو ہے اور بہت سا شاید وہ لوگ بھی اس طرح کا سوچتے ہوں گے یہ میں پہلے جس طرح میں نے آس کی تھی کہ یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے یہ بہت امپارٹنٹ معاملہ ہے اس معاملے کو بہت ہی سیریسلی ہم سب نے ہینڈل کرنا ہے اور حکومت کا بھی اور ایجنسیاں کا بھی کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ ایک بڑی کمیابی ہوئی ہے ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے اور ہم بھی وقتاً وقتاً دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اندر آ کر نہ صرف بلوچستان اور کراچی میں جو ہمارا آمن تھا تباہ کرنے میں ان لوگوں کے ہاتھ تھے وہ آج ہمارے پاس بڑی ایویڈنس آئے کی ہے اس کے بڑے ابھی بڑی سے ہمیں لیڈ ملیں گی بڑے ہم اور چیزوں پر انشاءاللہ پہنچیں گے اور بھی اس میں شاید بڑے لوگ کے نام آئیں بڑے لوگ سامنے آئیں حکومت کاروائی کر رہی ہے اس پہ جنسی اپنی کاروائی کر رہی ہے اور وقت آنے پہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا ساری انفرمیشن پارلیمنٹ کے ابھی تو جوئنٹ سیشن بھی چال رہا ہے پارلیمنٹ میں جائے گا پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ کوئی ایک بیٹھا کے حال نہیں کر سکتا اور وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر فیصلہ جو کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے پہلے جو بھی اویلیبل فورم میں وہاں کو امیون تہدہ کا ہے یا کوئی اور فورم ہے اس میں بھی یہ معاملہ ضرور اٹھایا جائے گا بڑی قوت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور میں جنرل صاحب کی اس بات سے بلکل ہیگری کرتا ہوں کہ ہمیں تمام دنیا میں جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو بھی اور یہاں کی جو سفیر ہیں ان کو بھی بلا کر یہ وقت آنے پر یہ ساری انفرمیشن چونکہ بھی انفرمیشن لی جا رہے گا اور اس سٹیج پہ اگر کوئی چیز آپ ایک دم جمپ کریں گے تو وہ شاید چھیک نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ اور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے سفارتی سطح پر ہماری لوبینگ کہیں پر بھی آپ کو اتنی سٹرونگ نظر نہیں آتی ہمارے سفرہ جو ہیں وہ اپنے پرکس اور پریبلیجز ضرور انجوئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر رہے ہیں ضرور کئی کمی ضرور ہوگی میں نہیں کہتا اور میں یہ نہیں کہتا لیکن ہمارے جو فارو نافیس کے لوگ ہیں وہ بڑے زیادہ اچھے لوگ ہیں اچھے طریقے سے اپنا کام جھانتے ہیں کیریئر جو ہے ڈپلوم میٹس ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنی ہر چیز کو نیگٹیب نہیں دکھانا چاہیے یہ بڑی بدکسکتی آگئی ہے جو بھی ہو تو ہم اپنے آدمی جمپ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک دکھا رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے سب کو کہنا چاہیے کہ ہماری جنسیوں کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہاں کا ایک افسر جو ہے جو ابھی ہمارے یقین ہے کہ وہ ابھی تک اس فورس کے اندر موجود ہے اس کو نہ صرف کوکڑے اپنے پاس رکھا ہوئے اور آج انیویسٹیکیشن کر رہی ہے اور آج وہاں شاید جہاں آپ بات کریں وہاں ماتم ہوگا ان کے لیے وہ آسان کام نہیں ہے یہ بات دیجس کرنا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اگر ہماری جنسیوں نے ہوئی ہے تو ہمیں اس کا ماننا چاہیے اسی طرح میں اپنے ڈپلوم میٹ پر بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جان جاؤ بھی ان کو جو رول دیا جائے گا اور حکومت کو بھی شاقی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ایک دم نہیں شاقی نظر سے نہیں دیکھ رہے لیکن لیکن اگر پاس کے بات کریں اگر حسنی دیکھیں پہلی دفعہ بھارت نے بھی بڑی انہوں نے بھی کوئی ایک دم ان کے ایک عدد وزیر نے ایک عادد کے بیان ضرور دیا ہے لیکن بھارت نے بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انفرمیشن ہمیں دی ہے اس انفرمیشن پر کام ہوا ہے جو جو انفرمیشن ہم کر سکیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے انہوں نے ایک دم کسی ایجنسی کا نام لی دیا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو ہی کوئی واقعہ ہو جاتا تھا وہ جم کرتے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے بھی ذمہ داری سے ایک کام لیا ہے تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اگر ہمارے لوگ کوئی شامل ہیں اور ہمارے لوگ یہاں سے جا کے کوئی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں اور اگر کوئی دنیا کی کوئی اور ایجنسی پاکستان کی امن کو تباہ کرنے کے لیے اس نے بھی آپ کو تبدیلی نظر آئیے ایک چیز میں لیکن ہم نے اپنے ایجنسیاں پر وہاں کو بھی قابلی قبول ہوگا اور دنیا کو بھی بتایا جائے گا کہ کوئی جنٹ آتا جس طرح سے بات آپ کر رہے ہیں لیکن جنرل صاحب ایک چیز پتھان کورٹ کا بھی ذکر کیا باسی صاحب نے اطلاعات یہ ہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو پتھان کورٹ پر جس طریقے سے سرطاج عزیز صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ ستائیس مارچ کو پتھان کورٹ جائے گی وہاں پر تحقیقات کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ برقرار رکھا جا رہا ہے کہ آج کی اس واقعے کے بعد اس گرفتاری کے بعد بھی وہ ٹیم جائے گی پتھان کورٹ اسی طرح سے جیسے پہلے تحقیق آ گیا تھا یہ درست عمل لگ رہا ہے آپ کو حکومت کے جانب سے جی بالکل آف دہ کاف تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں ان دو چیزوں کو صحیح کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے پتھان کورٹ کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے اس کا الزام پاکستان پر لگا ہے پاکستان کی جی آئی ٹی ٹیم وہاں پر جا کے یہ دیکھیں گی کہ آیا الزام ترست ہے یا نہیں ہے اگر نہیں جائیں گے تو الزام موجود اپنی جگہ پر لائے گا جائیں آج ساتھ چیز معلوم کر کے آئیں وہاں سے دیکھ لیں یہ جو معاملہ راک ایجنٹ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بلکل علاق ڈیل کرنا چاہیے اور اس کے لیے بھارت کے ساتھ بلکل اوفیشل باڈی لینگویج کے ذر بات کرنی چاہیے ان کو کبھی اس سے زیادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ جو بھی بات کی چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن چورجر نے سار پہ آج یہ بات کرے تھا اور دفتر خارجہ نے بھی انڈیان ہائی کمیشنر کو یہی کہا ہے کہ پتھان کورٹ پر جی آئی ٹی جو ہے وہ جائے گی اور اگر ہم خواہش مند ہیں امن کے تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے تو آپ کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ کانٹیکسٹ میں دیکھیں جی یہ بلکل دونوں کا الگ کانٹیکسٹ ہے پتھان کورٹ کے اندر جانا چاہیے ایک اچھی بات ہے وہاں پہ جا کے اثر لالات کا کچھ پتہ چلے گا اوپر نہ تو آپ یہاں بیٹھیں آپ سولتے رہیں گے وہ جو کچھ کہتے رہیں گے آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ جائیں گے کچھ لے کے آنگے لیکن اگر انڈیا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کو آنے کی زیادہ دے رہے ہیں پتھان کورٹ آپ ایسا کریں کہ صاحب بہدر ہمارے پکڑے گیا ان کو ہمارے کانسلر کے رسائی دے دیں نو اس کو بالکل رسائی نہ دینی چاہیے سر وہ تو ڈیمانڈ تو ان کی آ چکی ہے انہوں نے تو رسائی مانگ لی ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں کئی چیزیں مانگتے رہیں دنیا کے اندر یہ اصول ہے سزائے موت کے اوپر جو مرضی پابندی ہو جو مرضی خواہشات ہو جو مرضی اس کے اصول ہو کوئی یومن رائٹس ہو کسے ملک کے اندر جاسوسی کرنے والا آدمی سزائے موت پہ جاتا ہے اب اس کے اوپر مقدمہ چلے گا اس کو دیکھیں گے جو چیزیں سامنی آئیں گی اس کے مطابق کام چلے گا ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے نہ سفارتی ہے نہ کوئی آفیشل ہے کہ اس کے حوالے کیا جائے آپ اس سے پہلے اچھی طرح سف چیز معلوم کر لیں اس کو کشمیر سنگھ کی طرح واپس نہ بھیج دیں اس کو ریمن ڈیویس کی طرح واپس نہ بھیج دیں قوم اس لئے تھوڑی سسپیشس ہے کہ کہیں اس کی طرح یہ تو نہیں ہو اکل مندی آ جائے گی کوئی بہت زیادہ پروڈنس ہمارے اوپر نازل ہو جائے گی اور ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں پتا چل گیا ہے بھارت نے کہہ دیئے ہاں جی غلطی ہو گئی ہے بھارت کیا کہے گا کہ یہ آدمی رو کا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے چلا گیا کیا رو جو ہے پھر ہم ان کو کہیں گے کہ رو ایک روگ ایجنسی ہے کہنا چاہیے بھارت کی دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی بھارت کی حکومت شامل ہے حکومت شامل ہے نانسٹر ایٹیکٹر نہیں ہے اس کو اس سے کسی دیکھنا چاہیے تو میرا خیال میں پاکستان کو سیول سوسائٹی کو بھی ہمارے جتنے بھی ہماری جوڈیشری ہے اس کو چاہیے کہ معلوم کریں کیا چیز ہم ایک کسی کے پاس سے کوئی ماچت فالتو پکڑے جائے تو ہم لے لیتے ہیں سوہ موٹر نوٹس لے لیتے ہیں اس کے اوپر جوڈیشری کو آنکھ رکھنی چاہیے دیکھیں کی آج صاحب کے تاورہ ہے یہ اونٹ کی سکرول بیٹھتا ہے ایک گورنمنٹ کے اوپر ایک چیک ضرور ہونا چاہیے سیول سوسائٹی کا آپ کے قبیلے کا میڈیا کا اتنا لائیو میڈیا ہے کیونکہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے سب کسی سے سامنے آتی ہیں ہمارے وہ خلا کا ہمارے تمام لوگوں کا وہ تمام لوگ جو ملک کے اندر سلامتی کو عزیز رکھتے ہیں ان کا ایک پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اس آدمی سے جو کچھ ملتا ہے لیں اور جو پاکستان کا ازلی دشمن بھارت موجود ہے جو پاکستان کو دبل فرنٹ وار کے اندر ٹو فرنٹ وار میں ڈالنا چاہتا ہے کبھی وہ افغانستان کے تھرو کبھی وہ کسی اور کے تھرو یہ جو ہائیبریڈ وار چل رہی ہے اس کا اس کے دانس کھٹے کرنے پڑیں گے اس کو رکنا پڑے گا اور بھارت کو اچھے جنرل صاحب ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں مختصرن جواب دیجئے گا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں یہ بات بھی کل سے ہی شروع ہو چکی ہے کہ یہ پکڑا گیا ہے ظاہر ہے ابھی تو ایجنسیا انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جو بھی انٹیروگیشن چلے گی لیکن جب یہ مکمل ہو جاتی ہیں تحقیقات جو کچھ بھی یہ اعتراف کرتا ہے جو کچھ اس نے کیا یا کیا کرنے کے ارادے رکھتا تھا کون کون اس کو استعمال کر رہا تھا کس کے کہنے پر کر رہا تھا یہ تمام چیزیں پبلک ہونی چاہیے کیونکہ اس کا کمپارزن کیا گیا کہ جی آپ نے ایمکیو ایم پر جب رو کے کسے تعلقات کے الزمات لگتے تھے یا ان کے جن لوگوں نے اعتراف کیا وہ تو سب میں پبلک ہو گئی سامنے آ گئی سب کے لیکن یہ والی چیز کیا آیا پبلک کی جاتی ہے یا نہیں اور رو کی انوالمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی قوم کو کتنا آگاہ کیا جاتا ہے do you really think کہ اس کو بھی پبلک بعد میں ہونا چاہیے دیکھئے میں اس میں ایک بات تو میں ضرور کہہ دوں آپ سے کہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کا یہ کمنٹ آئے تو ابھی با آپ کے کمنٹ دیکھیں ایم کیوں کر جو الزم آپ لگے ہیں وہ ایک الگ باملہ ہے اس کو اس کے ساتھ مکس اپ نہ کریں اس کے ساتھ اس کو مکس اپ نہ کریں نہیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دو چیزوں نہیں جنرل صاحب آپ سوال نہیں شاید سمجھیں بھارتی نیوی کو آفیسر پکڑا جاتا ہے انٹیروگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تحقیقات میں سامنے آتی ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے یا نہیں بلکل آنی چاہیے اس کے کیس ٹیڈی بننی چاہیے اس کے اوپر اس کو پکیادہ چھاپنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کو بتائے تاکہ پاکستان کے عوام کو پتا چلے کہ انڈیا نے جنسی کس طریقے سے پاکستان میں آ کے شامل ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا تھا اسے پہلے کیسے اپروچ کیا تھا اسے لوگوں سے کیا بات کیت کی تھی لوگوں کس طریقے سے ورگل آیا تھا لوگوں کیسے مدد کرتا تھا تاکہ وہ نظر آئیے نہ ہو کہ جیسے ایک ڈاکٹر فریدی آفریدی وغیرہ تھا وہ گھومتے رہتے تھے کس کو معلوم ہی نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو پچھانے میں مدد نہیں لگی تو یہ آپ کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو ہماری قوم کو پتا چلنا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو اسی نوٹ سے کانٹینیو کریں گے سٹے ٹیونڈ جو ویلکم باک پرگیم میں ایک بھر سے خوش آمدید ساجد احمد صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی جس طریقے سے ہم رو کے حوالے سے بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی جب ایک ٹاپ طالبان کمانڈر لطیف اللہ محسود پکڑا گیا تو اس کی ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی اور اس میں وہ رو کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ایجنسی کا بھی ذکر کر رہا ہے انڈی ایس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اس نے ٹریننگ بلوچ ریپبلکن آرمی کے ملٹنس کی کی ان کی فنڈنگ کی اور جو دیگر الہدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی کر رہا ہے تو چلے آپ نے ایک تجویز دی بھارت کے ساتھ جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس آپشنگ کی جانب سوچ بھی رہی ہے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے بٹی افغانستان کے ساتھ کیونکہ وہاں سے بھی ان کی ایجنسی کے طرف سے بھی یہی شکایات ہیں بلوچستان کے خود کی حکومت بھی کہہ چکی ہیں ان کے ہوم منسٹر میر سرفراز بکٹی صاحب وہاں کیا معاملہ ہونا چاہیے ساجد صاحب دیکھیں سادیا بھارت انتہائی ٹیکنیکل وار پاکستان کے ساتھ دلوڑا ہے ایک طرف اس کو پتا ہے کہ افغانستان سے طالبان حکومت جانے کے بعد اور جو حکومت آئی میرے خیال میں وہ پرو پاکستان نہیں ہے وہ انٹی پاکستان حکومت ہے اور اس چیز کا فائدہ بہت اٹھا رہا ہے پھر اگر آپ بنگلہ دیش کی طرف دیکھیں تو بنگلہ دیش میں بھی اس وقت جو حکومت ہے وہ انٹی پاکستان حکومت ہے وہاں پر بھی جن لوگوں نے بنگلہ دیش جب پاکستان سے آلگ ہو رہا تھا پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان آرمی کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو آج پھانسیوں پر لٹکا جا رہا ہے اور وہ بھی بنگلہ دیش کی رہا ہے پھر دوسری طرف بھارتی وزیراعظم بنگلہ دیش جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کا یہ کہنا کہ دیکھنے پاکستان کو توڑنے میں بھارت نے مکمل طور پر ہمدردی حمایت کی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت ہم سے نہے ٹیکنیکل جنگ کر رہا ہے اور اب دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو نمبر ون وزیراعظم پاکستان پاسپورٹ کے مسئلے پر نادرہ کے مسئلے پر فوری طرف پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے لیکن یہ اتنا بڑا ایشو کہ ایک اتنا بڑا درشتگرد بھارت کا پاکستان سے پگڑا گیا ایک فورس کا آدمی اس پر اتنی دیر اور اس پر اتنی سوچ و بیچار میرے خیال میں یہ سمس سے باہر ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا ظاہر یہ بھی ہوتا ہے نوازشیر صاحب اور مودی صاحب کی بھی اچھی دوستی ہے یہ بھی سنتے آئے کہ کاروبرلنگ بھی ان کے اچھے رہے ہیں آپس میں ہیں یا ہے اس طرح کی کوئی بات ہے ان کی بیٹے کی تو میرے خیال میں جہاں ملک کی اور جغرافی کی بات آ جائے جہاں سرودوں کی بات آ جائے تو وہ تمام اپنے ذاتی مفادات کو بالا عطاق رکھ کر ملک کی پہلے سوچنی چاہیے اچھا ایم کیم کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ایم کیم آج سے پہلے بھی کہتے ہوئے آئی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تالبان نے ساٹھ زار لوگوں کو شہید کیا اچھا تالبان ان کا جو ہیٹ جو بھی پاکستان سے دہشکرد تالبان دہشکرد جا کر اغوالستان کے اندر پناہ لیتے تھے وہ کنر صوبے کے اندر لیتے تھے وہ کنر کے اندر اس کے بعد کنر بھی جو ان کو سپورٹ کرتی تھی وہ وہاں کی ایجنسی راہ کرتی تھی اچھا وہ راہ کے ذریعے ان کو مالی فنڈنگ ان کو ویپنز تمام دی جاتے تھے ان کو مسلح کر کے پاکستان میں بھیجا جاتا تھا آج بھی پاکستان کی سردی چوکیوں پر کنر سے حملے کیا جاتے ہیں پورے پورے سیکڑوں کے تعداد میں جو دہشکرد پاکستانی دہشکرد جو بھی اس میں انوالف ہیں جو یہاں سے مفرور ہو کر اگوانستان کے اندر گئے ہیں پھر دوسرے طرف ہم نے اس زمانے کے اندر یہ دیکھا کہ جس وقت پاکستان کے اندر تالبان دہشکرد حملہ کر رہے تھے مسجد مساجد امام بارگاہوں کو اڑا رہے تھے ملالا جیسی معصوم بچیوں کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی زخمی کی انجٹ کیا پھر پاکستان کے اندر اسکولوں کو تباہ کر رہے تھے پھر پاکستان کے ہر ادارے کو میڈیا کو انہوں نے میڈیا آفیسز کو 13 انکر پرسن کو 13 اس وقت ہم یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں جس میں نون لیگ بھی تھی جس میں پی ٹی آئی بھی تھی جس میں جماعت اسلامی بھی تھی اس کا مطلب یہ کہ تالبان کو سپورٹ رہ کر رہی تھی اور تالبان کو سپورٹ ایک جانب رہ کر رہی تھی اور دوسری طور پر پاکستان کا سیاسی جماعتیں بھی تالبان کو سپورٹ کر رہی تھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں اپنا قبلہ قابلہ دوسر کرنا پڑے گا ہمیں اپنی لینڈ اور لائن کو صحیح کرنا پڑے گا قبلہ دوسر کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جس سے کہا کہ بہت ایک ٹیکنیکل وارڈ بھارت نے شروع کی ہے پاکستان کے خلاف جگرہ فیائی اور نظریاتی سرحدوں کو خطرہ ہے یہ ساجد احمد صاحب جو بات کر رہے ہیں یہی آج ایک تقریب میں ہمیں الیکٹیننٹ جنرل آمیر ریاض صاحب بھی بات کرتے ہیں نظرہ کمانڈر صدن کمانڈ جنہوں نے کہا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس جو ہے وہ بلوچ الہدگی پسندوں کے ساتھ ہے مکمل ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے اور بھی جو دیگر واقع کراچی کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اب آسی صاحب اب کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذاتی مراسم یہ آنے والے دنوں میں جب چند روز کے بعد بھارتی وزیراعظم کی اور ہمارے وزیراعظم کی ملاقات ہوگی واشنگٹن میں نیوکلئر سیکیورٹی سمٹ کے حوالے سے اور ہمارے فورن سیکریٹریز بھی جو پتھانکوٹ حملہ ہو جانے کے بعد نہیں مل پائے تھے وہ بھی اس کا بھی امکان ہے کہ واشنگٹن میں ان کی بھی ملاقات ہوگی تو یہ دونوں وزراء آزم ان کی ملاقات میں یہ معاملہ کتنا ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا سادیر دیکھیں پہلے پاکستان سے آگے کچھ چیز نہیں ہے پاکستان کی جانس سلامتی کا مسئلہ آئے گا پاکستان کے وقار کا مسئلہ آئے گا ہوان نہ مودی نہ مودی سب کی حکومت نہ کوئی ہوگر آگے آسکتے ہیں دنیا کے اندر جب آپ رہتے ہیں اور دنیا کے جو پروسیم ممالک ہے تو پچھلا جو جس ریکارڈ پر بات ہو رہی تھی جو پچھلا ہمارا ٹریک ریکارڈ تھا اس پر جو ہم چیزیں آگے بڑھا رہے تھے وہ دائرہ پروسیم ممالک کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اچھی تلقات ہوں لیکن اس کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے جیسے تک کہ ہماری کمزوری لیا جائے کہ ہمارے ملک کے اندر آ کر کوئی راہ یا کوئی اور ایجنسی کام کرے اور ہم خموش رہے ہیں یہ تو کسی صورت میں ممکن نہیں ہے اب میں نے کہا ہے کہ اپنے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کو ہم نے پاکستان میں بڑی قوت کے ساتھ اٹھائے گی اور دنیا کو دکھائے گی اور انشاءاللہ اسے بڑی کمیابی ہوں گی اور کمیابی ہیں کے بڑے لینک ابھی فوری طور پر میں نہیں بتا سکتا لیکن ضرور ہمیں بڑی کمیابی ہیں اور ملنے والے کے یہ ایک بڑی کمیابی ہوئی ہے یہ جو میرے دوست کے بات کر رہے تھے ساجد صاحب اگر ہم الزام کے پارے میں آئیں تو یہ ان کے بارے میں اتنے بڑے الزام لگے ہیں تو ہم ان کے اوپر بہن لگا دیتے ہیں ان کو پہ بندی لگا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں الزام ہے یہ کاج کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزنس جیت یسی باتیں ہمیں میں زیب بھی نہیں دیکھتے تو میں کرتا بھی نہیں ہو صحیح لیکن وہ جوری نسار کی پریس کنفرنس کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی ایشوز سے ہوتی ہے لیکن اس ناملے پر یہ ملک اس وقت یہ ایشوی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیاست کرنا چاہیے ہم ایک دوسرے سے پوائنٹ سکورنگ کریں بلکہ یہ ایشوی ایسا ہے کہ اس پاکستان کی اسلامتی کا ہے ہم سب کا حکومت کا اتنا ہی ساتھ دینا چاہیے ہم نے کہا یہ معاملہ نہ صرف حکومت ڈسکاس کرے گی سیاست جماعتیں بیٹھیں گی پارلیمان اس کا فیصلہ کرے گا پاکستان کی اسلامتی کا ہے اور ایک ایک چیز عوام کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ اس سے بڑی کمیابیاں متوقع ہیں اور لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی حکومت کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی سکیورٹی اور اسلامتی ہے اس پر ہم کسی چیز کو قربان نہیں دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نہیں کریں گے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی پارلیمان فیصلہ کرے گا اور تمام جماعتیں بھی پرو پاکستان ہیں کوئی انٹی پاکستان گندر کوئی جماعت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ الزامات لگا کر پاکستان کے اندر ہی سیاسی جماعتوں خلاف بڑی بڑی کاروائی کی گئی ہے ایم کیوں پر بھی الزامات لگے پندرہ پندرہ لوگوں کو مار دیا گیا الزامات کی بنیاد پر پھر سترہ سال بعد برگرد امتیاد آ کر کہتے ہیں کہ ایم کیوں ساتھ زیادتی ہوئی نائنسائف ہوئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الزامات کی بنیاد پر کسی پر چارج لگا کر اس پر کاروائی نہیں کرنی چاہیے پروف کی بنیاد پر کاروائی کریں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ اس وقت بہت سارے مسئلے مسائل ہیں پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ سیکورٹی ایشوز بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر لائنڈ آرڈر کے سیچوئیشن اتنی ایڈیل نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر جس طرح ابلوجستان کے اندر فریڈنم فائٹ لڑی جا رہی ہے اینکیوم ایک محبت بطن جماعت ہے قائطرق الطاق بھائی کبھی کہنا ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں کہ اس پر نیشنل انٹرسٹ کے معاملہ ہے وہاں پر ایمکیوم بھی ساتھ ہوگی ایک ساتھ ہے ایک ساتھ ہے ایک ساتھ آگے ساتھ دے گی اور آج پاکستان میں اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے بعد مختلف تانے بانے ہمیں مزید بھی ملیں گے جنرل صاحب نے بھی یہ بات کی تھی پروگرام میں کہ اس سے اور بھی کامیابیاں یا اور بھی لوگوں کی گرفتار ہونے کے واضح جو ہے امکانات موجود ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنرل سلیم نواز صاحب کا ساجد احمد صاحب کا سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا آج کے پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے I'll see you tomorrow انشاءاللہ خدا حافظ